کہ باری برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آنڈا گینا اے ملا دو دن دا اے ملا دو دن دا یہ تھے بیٹھ کسے نہیں رہنا ہو ملا دو دن دا یہ تھے بیٹھ کسے نہیں رہنا ہو ملا دو دن دا اسلام علیکم جی سونے و بڑی ایک دکھ والی خبر سنیئے کہ اداکار سردار کمال عرف دارہ بابو جی جڑے نے اور اب لو پیارے ہو گئے نے کس کارن انہ دی اے ڈیتھ ہوئی ہے کی سارے معاملات بنے نے میں سچی پوچھو نا تے ناظرین میں قدی بھی ایسی طرح دی کسے بھی اداکار دے بارے جی تو انہوں پتا کہ میں اداکار پرانے نوی اداکاران تے خاص کر اپنے جرے پرانے دور دے اداکار نے کمیڈیاں یا دوسرے نا انہ دے اکثر گل کر دا رہینا وہاں تے اونا دا اونا دا یعنی کہ ڈیتھ ہیڑی یہ او دے بارے بھی زندگی لائف سٹوری اونا دی بائیوگرافی فلموگرافی دے تھوڑی بہتی ایسی چاہتی پاندیلی نے جنہ سانو پتا ہے پر میں کئی چیزیں جان دیا ہونا بہت سارے پاکستان دے کمیڈین اجین فلم آدے پرانے سٹیج دے بھی کہ جیڑے دنیا تو گئے کوٹ لاندے یعنی کہ بہت زیادہ ڈرنکنگ کر دے شراب پین دے لیکن میں آج تی کرونا دے نا لائے کے چیزیں کدھی بھی ہائی لائٹ نہیں کی دی کیونکہ بندے دا تے رابدہ معاملہ ہے میں ایک چیز جان نہ ماں کہ بندے دے جڑے نا کسے دی کوئی اچھی گال لے نا انہوں بیان کرنا چاہید ہے مرن تو بعد کہ چلو یار سننو والا دے دیلوے چودے بارے کوئی غلط جڑے نو نظریہ نہ بڑھیں تو دے واسطے کو دعا کریں تاکہ دا گیدہ پلا ہو سکے پر آج سردار کمال جی فران دی وفات دے بارے کچھ چیزیں میں ضرور دسانگا کہ جس وجہ تو انہوں دے کیا جا رہے ہیں کہ ایڈیٹ ہوئی ہے پہلے انہوں دے کاروالیاں تو انہوں دے بیوی بچیاں تو انہوں دے رشتے داراں تو یاراں بیلیاں تو انہوں دے دوستاں تو انہوں دے فینز تو ہاتھ بن کے میں معذرت کر لینا ہو میرا مقصد کسیدی دیلہ ذاری نہیں اللہ پاک دی عزت دی قسم آج کچھ چیزیں جڑی ہیں نہ صرف میں یعنی کہ سمجھان دی نیت نہ لی رب انہوں گواہ بنا کے میں کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ گلان جڑی ہیں جڑی ہیں کہ میرے یعنی کہ ویڈیو جڑی ہیں کہ میں بنا نہ ہونا دے سمجھو کہ اُلٹ میں گلان کرانگا جڑی ہیں کہ توسری وڈہ دل راکتے سننی آنے تو انہوں ایک سبغ دے طورتے لینی ہیں اچھا جی اپنا سردار کمال صاحب دارہ بابو جی بہت وڈے لیجنڈ ایک فنکار نے فنکار ہوئے نے کوئی شک نہیں ہے دی ویج میں انہوں دا جتو فین ہویاں وہ چوڑیاں فلم ہیں جی دی ویج انہوں نے سنہ دے نال ہی رو دا رول کیتا تے اپنا عرفان خوصر صاحب دے پتر دا رول کیتا نہایت ام دا رول ایسا شان دا رول میں گئنا کہ موٹی پروشڑے اس بندے نے اگر وہ دا پورا سٹیج دا سارے جڑی لائف ہو دی ایک پاسے کر دیتی جائے نا صرف ایک چوڑیاں نہ جڑا ہے اور رول ایک پاسے رکھ لے جائے تو پاری یہ ایڈا وڈائینا شاندار رول ہو جتو فرقے کامی اب یہاں ہی نیاک ساریاں سمیٹی ہیں اس بندے نے کہ لینہ لاشڑیاں نے سٹیج دی دنیا تے انہا شاندار کام کیتا بلکہ استاد گروہ بڑے بڑے شگیر دیس بندے نے پیدا کیتے پھر اپنا ٹی وی شوڑے مزائیہ چالدے نے وہ دے بچے بڑے بڑے اچھے رول کیتے ہر شوڑے بچے ریا بندہ آج کالے تو انہوں پتا ہے کہ عمران اشرف دے نالو مزاکرات شوڑ کر رہے سے بڑا شاندار اچھا جی انہا دی وفاہ دا جتے انتہائی دوکھے میں نوی انہا دے کاروانا دے نال نال سی دوکھ دی کڑیوے چونہ دے نال کھل ہوتے ہیں صبح جدو میں یعنی کہ اپنا ایسے رات دے ہوتے ہیں جتے میں اکثر ویڈیو بنانا ہوں کہ یہ دویچے سیر واسطے میں نکلنا ہوں جدو میں نکلیا تو میری عادت نہیں کہ نال موبائل میں جانا وہ ڈیٹا ہون کر کے نا تو وہ ویکھنیاں خبروں پر کی آج کالے چالے جائے رات دا تو میں انہا دی خبر میرے سامنے آئی کہ اثرہ انہا دا انتقال ہو گیا میں تو سمجھو کہ چونکے رہ گیا میں کہے یہ بندہ بیمار بھی کوئی نہیں ہویا کوئی جویں ہندہ ہے نا کہ ببو برال صاحب بیمار ہوئے مستانہ صاحب ہوئے پھر اور بڑے بڑے آرٹس دیں کہ بڑی دیر بس طرح مرکتے رہ گئے پھر ابنوں پیارے ہوئے میں کہے یہ بندہ چنگا پھلا شو کر دا جائے میں پہلے آکھا کے جو ٹھیک خبرے پھر جاتو میں آئے دی یعنی کہ ہور ویڈیو میرے سامنے وڈے وڈے نیشنل ٹی وی چینل نہ دیا پھر میں مننے آئے لیکن آجے بھی پتہ نہیں کیوں لگ دا کہ دل تسلیم نہیں کر دا پر سردار کمال جی ہو رہا دی خبر سچی ہے نا چاندے ہمیں بھی سانوں مننے پڑھا ہے تے ہونا دے کاروالے ہیں نا رابدہ حکم جی اللہ پاک ہونا دے اگلے جہان سوارے اچھا اے ببینہ طور تے اکھا جا رہے ہیں کئی ویڈیو آ چکی ہیں لوگ کی گلے بھی کر دے انہیں کہ جنہیں سٹیج دی ایسران دے فنکار یا باقی جنہیں فنکار آرٹیسٹ لوگ نے اینا ویچو نبے تو پچانوے پرسنٹ جڑے لینا ہو بیبیاں بندے اے شراب دے جڑے لینا ہو آدھی ہندے جیزے ویچو میں نا نہیں لینے میں نے لوڑی کوئی نا لینڈ دی صرف سمجھانا میرا مقصود ہے اللہ پاک دے عزت دیگر سے میں بار بار کہہ رہے ہیں تحکیر کرنی میں اے نا دی بہت زیادہ رسپیکٹ کھانا عزت کھانا یہ تو تاکہ کہ اے نا دی ویڈیو یوٹیوب تو چکے میں اپنے فیس بوک پیج تے لاندھا رہے ہیں جتے میں چاہے انٹرویو کر دے ہوں دے بڑے شاندار انٹرویو کر دے رہا ہے تو دو تین سال پہلے بلکہ چار سال پہلے بڑا چال دے ہوں دے میرا لکھانا بھی ہونے کرنے فیس بوک پہ ہی دے تو میں اپنا آکے پیج آئے میں سیل کارشننے کرنے یعنی کہ اے نا تا نا بیج کیسی پیسے کمان دے رہے ہیں اس واسطے تُس ہی سوڑے اے نا سمجھو کہ میں پتہ نہیں سردار کمال جی ہو رہاں دی کوئی تحکیر کرنے لگا انہوں مڑا کہنے لگا نہیں صرف سمجھانو آسطے تے کیا جا رہے ہیں مبینہ دورتے کہ انہوں دی زیادہ جیلے ڈیتھ ہے نا ہارٹ اٹریک جڑا ہویا ہے دلدہ دورہ انہوں زیادہ شراب نوشیدی وجہ تو ہویا ہے کہ ڈاکٹر نے منہ بھی کیتا ہے پہلے بھی کوئی معاملہ پڑھے ہیں دلدہ تو انہوں منہ کیتا کہ کام چھاڑ دیو سردار جی مگر اے باز نہیں آئے ایسا اپنی عادت ہو آتا پہیاں تو انہوں پہتا کہ کٹی جاندی ہے ہونی ہے بندہ ٹور جاندہ لیکن آتا نہیں جاندی ہے خیر اے کیا جا رہا ہے کہ باز نہیں آئے جی دی وجہ تو انہ دی جڑی یہ نا وفات ہوئی تے اپنے بیوی بچیاں نوروندہ چھاٹے کے دے ٹور گئے اچھا خالی سردار کمال جی اس تو پہلے سٹیئی تھا ایک ہور بہت وڈا نہ اس تو پچھے تو سی فلمہ ویڈیاں بہت وڈے وڈے نہ باقی اداکار بھی میں نوشی دی وجہ تو جی رہنا ایس دنیا نو چھاٹے گی یعنی کہ موت دی وجہ وکارانوں بن گی پہلے نمبردے دے سوڑے اے وے کہ اے نشا حرام ہے سانوے سوچنا چاہید ہے کہ نشا حرام ہے پھر اتو سی الحمدللہ مسلمان میں دیتھو دا کھولمہ کرام کو سنیا کہ جنہا بنا شراب پی لیں اندھا چالی دے اندھا کو پاک نہیں ہندا فرض کرو تسی شراب پین دے ہو پین دے اگر تو دیتھ ہوئے اندھا تو اندھا توبہ بھی نصیب نہ ہوئے پھر سوچو قبر وے چاہ آقا کریم علیہ السلام دا جدو دیدار ہوئے پہچان سکاں گے ایسی قدی نہیں پہچان سکاں گے کیونکہ رب وہ تفیق کھولے گا ساڑے کو کیونکہ جو اسلام سے اندھا کہہ رہے لیکن ایک چیز میں اکثر کیا کرنا کسے دا حق نہ مارو کسے نہ زیادتی نہ کرو ظلم نہ کرو اے ہو جے جڑیاں نہ کھان پینوارے جڑی دے تو اسلام نے سختی نہ منع کی دے اے چھڑ دیو باقی رابط جڑے احکامات نہیں نماز روزہ حاج زکاة میں کہہ رہے ہیں یہ تو اسی نام ہی نہ کرو گے کرنے چاہیے دینے نا میرے فتوہ نہ لائے دینا میں کہنے اگر فرض کرو بندے کلو اے دو بیچے پول چک ہو جاندی ہے تو قیامت والے دن رابہ کہنے دے کہ وہ دے حقوق اللہ صنحو سا رابہ صنحونا معاف کر دے ان کو پوچھنوارا ہے لیکن جنے حقوق اللہ عباد نے نا جنے بندے ہیں دے حقوق جنے تجھے وہ مارے ہونے کے انہاں دی مافی نہیں ہونے تو انہیں چیزیں تو جنہیں آرٹس نے جب باقی لوگ نے سب اگے حت بن کے ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا ہے انہیں چیزیں جنہیں اسلام نے سخت ہی نہ منع کیتے ہیں نا جنہیں انہیں کیوں توبہ نہ کرو یعنی کہ بندہ بخشیاں نہیں جاندہ لہٰذا یہ کام نہیں کرنا شاید ہے تو یہ بھی چیز ہے کہ توبہ جڑی ہے نا توبہ بندہ ہو سا ہے توسی یہ گمان نہ کرنا کہ میں پتہ نہیں سردار کمال جور انتے بارے یہ گالک کی تھی ہے سنن میں چاہ رہے ہیں میں نوپاک کوئی نہیں کنفرم نہیں میں ویڈیو ویکھییاں نے جڑییاں کے بیبیاں بنا رہی ہیں یوٹیوپر ہیں کھلا مکھلا گالک کرنے لہٰذا میں یہ جی گال نہیں کرتا میں دیتا ہوں تا کہیں نہ ہو نا کہ کسی انہوں تسی یہ گمان نہیں کرنا کہ کوئی گیار مسلم نہیں ہے نا یہ گمان مت کرو کہ وہ جہنم چھے جائے گا وہ دی وجہ پہلے سن لگو ایک واقعہ تا انہوں سنانا پھر تو انہوں اس گالتے سارا پتہ لگ جئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل دی قوم دی تو انہوں پتہ ہے کہ ایک قیت آگے بارشاہ نے جن دی ہیں سسلا ناؤ گن ہرے علی ختم ہو گئی ڈنگر پانی نو جناب علی ترسن لوگ وہ ساری وام کٹھی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو لائے تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ کلیم اللہ تو سی رابنا کلام کر دے آو ہاں کدھ دعا کرو اللہ پا کرم کر دے انہوں نے کہا سابج جڑے نہ کٹھے ہو گئے آج ہو ایک میدان سے چالنے ہے رابطے سامنے گڑ گڑانے دعا کرنے جا کے اللہ پا کرم کرے گا چلو جو ٹوڑ جانے دعا کر دے حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک وعیدہ ذریعہ فرمان دا ہے کہ موسیٰ تیرے نہ لوکاں دے ایک ایسا گنے گار بندہ ہے جنہیں انہیں نے گناہ کی تے انہیں وہ بندہ اتھو باہر نکلے گا تاہیں توبہ قبول ہو نہیں یہ نہیں تے نہیں ہو نہیں موسیٰ علیہ السلام نے آکھ اعلان کار دے موسیٰ علیہ السلام نے کی تے جنہیں ساری عمر گناہ کی تے انہیں اتھو ہی کھلوتے ہیں دیلی دیلوے چھو رویا بھی نہیں اندر ہوتا روائے لیکن اکھیاں رون نہیں دیتی ہیں کہ لوکاں نوں پتہ لگ جاؤں انہیں کہاں یا میرے مولا تو آج تاکہ میرے گناہ میں دے پردہ پائی رکھی ہے میں نوں انہیں لوکاں دے چھپائی رکھی ہے لوکاں ہی رکھی ہے پتہ نہیں لگ گاں دے تاکہ میں کنہ گنے گا رہا تینوں دے پتہ ہی ہے میرے مالکا آج میرا تو پردہ رکھلا ہے میں نوں انہیں لوکاں دے بچا لیا ہے میں انہیں سامنا نہیں کریں انہیں گلہ نہیں سائے سکھاں گا مالکا میری عزت رکھلا ہے تو میں توبہ کرنا سچے دلنا کیا ہے میں کدھی گناہ نہیں کرانگا تیرا بندہ بڑھنکی رہاں گا جدو اس بندے نے توبہ کی تھی اللہ نے بارش پائی تھی انہوں بندہ بار بھی نہیں نکلیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھا ہے یا اللہ تم سے کہیں دے بندہ بار نکلے گا تے بارش پہنی بندہ تے بار نکلیا بھی نہیں تے رحمت ہو گئی ہے کیا موسیٰ اس بندے نے میرے نا صلاح کر لئی آئے آئے کیا یا میرے اللہ بندہ میں نوی تھی بخواہ کیا نا حالان نبی اللہ سی کیا نہیں موسیٰ میں اوہ دو نہیں انہوں لوکاں تاکو تا پیت نہیں جان دیتا جدو گناہ کردہ سی کہ آج تے ہو میرا بندہ بڑھ گیا میں نا صلاح کر لئی میں کس طرح خواہ دا ہوں انہوں سرم شار کا شرم شار کردہ ہوں لہذا میں نہیں وہ خانا ہوں ایک گالنوں اٹیج کر لو تو سی ہون ایس گالت نال نتھی کرنی ہے کہ جدو بھی کوئی بندہ دنیا تو جاندہ ہے ہو سکتہ ہے ہو سکتہ ہے کہ وہ جاندہ جی رہنا توبہ کر گیا اور اب تو دلوں معافی مانگ لئی ہوئی انہیں یہ نال ایک ہور واقعہ ہے جو علماء اکرام بیان کر دے کہ ایک جانگ جو غزوہ ہو رہا ہے تو ایک غیر مسلم کافر جدو ایک صاحب اکرام جنہوں مارن لگے تو انہیں آکھا کہ ایسے ابھی میں کلمہ پڑھنا میں نوں معاف کر دیو انہیں آکھا نہیں نہیں تو 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 لگ گیا ہے نال سے ابھی دجا اسے ویکھنڈیا سی لہذا انہوں نے جدو سرکار تھا گالپڑی سے ابھی دجا نے جا کے دستیا کہ یا رسول اللہ بندے نے ہمیں کیتا ہے انہوں نے پچھا ہمیں کیوں کیتا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مخاوی دا کلمہ پڑھن لگے وہ تو تو جان پچان واسے پڑھن لگا ہی سرکار جلال ویچ کیا جاندہ آگے فرمایا کہ تو وہ دا دل چیر کے دیکھیا سی کیوں تو گالکرن لگا یا ٹھٹی ڈوکرن لگا اب بہت بہتا میسج ایک پیغام میں ساڑھے واس تھی جے جڑے ایسی بلا تڑک مولوی بانگے فتوہ باز بانگے ایسی دجھے دے فتوہ لا دیننے کیوں فلانا گناہ کردہ مریا تو انہوں توبہ نصیب نہ ہوئی پیشلے دنوں بلکہ ایک آرٹسٹ ہوئی ہے اداکارا نکو یا ری کے ڈانسر سی بہت وڈی کہ وہ شادی ہو گئی تو وہ دے یعنی کہ وہ دی ماں نے کیا جاندہ کہ پتہ نہیں انہوں مروا دیتا ایک بندہ نے ویڈیو پر آئی تھی وہ تو اٹھا چینلیں فلماتے کرنا کرنے والا انہیں آکیا وہ مر گئی انہوں توبہ نصیب نہ ہوئی پھر میں انہوں نے جواب دیتا میں خدارہ رابط و ڈارت ہوئی تمہیں رابط و ڈارت خدا پڑھ کے فیصلے مسلط نہ کریا کرو یہ بندہ دا دے رابطہ معاملہ ہو سا تھا مرد تو چاہتے سیکرڈ پہلے وہ بندہ سچی توبہ کر جائے رابطہ کسے ٹامی میرے کوئی مانگ کے دے ویکھو میرے سامنے چوک کے توبہ کر کے دے ویکھو ویکھو پھر میں کبول کرنا کا نہیں کر دا انہوں کوئی پوچھنوالا ہے وہ مالک کے خال کے کائنات ہے راز کے کائنات ہے حاق میں کائنات ہے وہ تھی توارڈے اندر دی یعنی کیوں کیاندھیں پاکی ویکھنا چاندہ ہے طہارت ویکھنا چاندہ ہے نرمی ویکھنا چاندہ ہے لہٰذا اے بھی نہ توزیہ آکھو کہ اگر سردار کمال یا باقی آرٹیز جڑے نئے ہو شراب تین دیس وجہ تو انہوں نے ڈیتھ ہوئی ہے تو پتہ نہیں یہ فتوے باز بانکیوں نے جہنمے نہ سٹھو یہ تو اٹھا کام نہیں ہے یہ راب سونے دا کام نہیں وہ مالک چاہے معاف کرنا ہو ساتھ ہے جنہوں بندہ بیمار ہوندہ ہے نا جنہوں بندہ بیمار ہوندہ ہے یقین منوں او دوں بندہ ساڑے پرنے کے بندہ چلو ویڈیو تو خیر بہت لمی ہوگی لیکن سمجھانو آزتے گال لمی بھی ہو جائے نا تو کوئی گال نہ بیکھی جائے لیکن میں اپنے دیل دیاں گالہ کر دیں گا ساڑے پرنے کے بندہ ہے جی فوت ہو گیا اللہ جنتاں جنہوں کر دے جوانی ویلے جی میں ساڑے سب کوئیں خلی رومان کمر صاحب نہیں تسی دیں دے جوانی ویلے ہر بندے کوئی فرشتہ نہیں جائے تھے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ رہت ہوں تاکہ اللہ پا کہیں دا ہے جی ساری دنیا نیک ہو جانے میں بھی سنی ہے تو میں اس دنیا نوں اُلٹ دیں دا یعنی کہ کوئی ایسی قوم پیدا کر دا جی گناہ کر دی تو بات میرے کلو رو کے دعا مانگ دی توبہ کر دی جدو وہ توبہ کر کے انہوں نے اتھرو دیکھ دیں دے رب کہیں دے میں نوں وہ بندہ صاحب تو بہتا پسان دے رب دی شاہاں نے بیکھو دا سی چلو جی وہ بندہ ساری پرنٹ والا جی رفت ہو گیا ہے جوان نہیں ملے کیا جاندہ ہے کہ کہیں انہوں نے بھی ایسینا تھے کامیشہ ہم جرے نے کی تے پیڑے لیکن جدو وہ بندہ بیمار سی نا یقین منو میں اپنی اکھیں ویکھے ہے اپنی اکھیں جا کے ایسینا وہ بندہ میرے گے باقی لوگاں حالانکہ جنہ ناروں نے کچھ پیڑا کم ہی نہیں کی تا ایسینا کر کے ہاتھ جوڑ دا ہے میرے کنجھے گلتیاں ہو گئی ہیں تو میں نو معاف کر دے رو کے پھر اتھرو سوٹ گئے آج لوگ کی جو مرضی آندے رہے ہیں ہم اگروں لیکن میرا دل گوائی دیندہ ہے کہ اللہ پاکہ انہوں نے معاف کر دے کیوں کہ یہ رابطی بندے دے رحمت ہونے دنیا نو بخاندہ ہے مالک کہ جیڑا بندہ توبہ کرنڈیا مافیاں پر مانگ دیا یہ نا مطلب رابطی ہو اس بندے دے رحمت ہو گئی رحمت ہوندی ہے توبہ دی تفیق مل دیجے اس واسطے جنے لوگ کی بہت بیمار ہوگے جاندے ہیں میں کہنا رابطوں پتہ نہیں کنہ گرگڑا کے مافیاں مانگ دے رہی ہیں ہم سی دوسری تے کولی دے بیٹھے رہی ہیں لیکن بیمار بندے دے رہے ہیں اکثر تو انہوں پتہ کہ کاروالی بھی کلہ چھاڑ دے دے تو منجید پی آیا پتہ نہیں رابط کو کنہ اور رون دا ہونا اس واسطے کسی دے بارے بھی یہ گمان نہ رکھیا کرو ہو ساکتا ہے کہ اگر وہ پیڑے کام کرتا گیا ہے تو وہ رابطہ تے بندے تا معاملہ ہو سا تے جاندہ توبہ کر گیا ہوئے ہو جاندہ مسلمان ہو گیا ہوئے ایمان لیایا ہوئے تے خالی نمازان روزے حاج زکاتان سجدے تے سجدہ دیننا لے جے بندہ جنت ویچے جائے نا تے فیہ تے یقین منو حاجی نمازی جنت سے جانگے ساٹھے برگے کونے گارتے رہے جائے نہیں لیکن میں اتنوں تک سنے ہیں کہ اللہ پاک کہندہ ہے جیڑے لوگ کی وہ خواہدیاں نمازان پڑھ دینے میں قیامت والے دنوں نے نمازانوں نے موں تے ماراں گا یہ بھی نہیں علامہ کر جیڑے بیچے مولوی ٹائپ لوگ نے میری ویڈیو تے آکے کمینٹ بیچے میرے تے فتوے نا میں دے الحمدللہ خود پڑھنے والا ہوا تے سابنوں میں کہنا پڑھنی یہ چاہی دینے نماز جیڑی یہ سرکار نے فرمایا میری اکھان دی تھنڈا تو جی تو پڑھن ناگ پانگے تھے آپ پہ راب سونا باقی کامی جڑے نہ ہو ٹھیک کردہ جاندہ ہے جن نے بندے نے آرٹس نے یا باقی لوگ نے سابق گے اے بینتی یہ گزارش یہ کہ خدارہ اے جڑی لاتے نہ نشیاں والی یہ تو توبہ کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ملے بھوگ نکل جانی ہے او نہ ہوئے کہ سانو توبہ دی کیا اندھنے کو مولت نصیب نہ ہوئے تو یہ زندگی جیڑی یہ چار دن یہ اصل زندگی اگے جا کے شروع ہونی ہے اصل زندگی تو اے تھنڈا کیتے کام جڑے ہیں نا ہونا اجر جڑے ہیں نا اگے سانو ملے لے تو دعا ہے جی کہ اللہ پاک سردار کمال جی حران دے گناہ غلطی ہیں اکوتا ہیں انسان ہوں اندھنا تے جڑیاں ہوئی ہیں اللہ سونا معاف کر کے انہوں جنت الفردہ سے سونا کر دے نبی پاک علیہ السلام آپ دی آل علیہ السلام دے صدقے مالکونا تے کرم کرے تے اونا دے بیوی بچیاں پشلے پسماندگان تے اللہ پاک رحمتہ کرے سبر جمیل تے عجر زیمتہ کرے تے ایس دوکھ دی کڑی ویچے زیونا دے نال کھلوتے ہیں